موسیقی فکر کی کوئی بات نہیں صورتحال کنٹرول میں ہے رانہ سناؤلہ کا رد عمل بول نیو سے گفتگو میں کہا دہشت گردوں کا حدف ہائی ویلیو ٹارگٹ ہونا تھا پولیس بہت بڑے حادثے کو روکنے میں کامیاب رہی ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے ہوش کے ناخل نے مخالفین پروار کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخواہ میں صورتحال زیادہ خراب ہے اسلامباد میں خودگوش بمبار کی موجودگی بتا رہی ہے کہ ملک تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے اسد عمر کہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں پہلے ہی دہشت گردی تیزی سے پھیل رہی تھی ملک کو اقتدار کی لالچ میں کس طرف لے کر جا رہی ہیں شیخ رشید نے بول نیو سے گفتگو میں کہا اسلامباد تک حالات خراب ہو رہے ہیں نونلی کا آئین پر شب خون ملک کو نئے آئینی بہران میں دھکیل دیا گورنر نے رات گئے وزیراعلا پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا چیف سیکیٹری نے بھی پھرتیاں دکھائی کابینہ کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری دعویٰ کیا پرویز الہی نے مقررہ وقت تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیا لہٰذا عہدہ چھوڑ دے نئے وزیراعلا کے انتخاب تک پرویز الہی کو کام جاری رکھنے کی ہدایت حمزہ شہباز کو پھر وزیراعلا بنانے کی کوشش تیز گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس شیڈیو وزیراعلا پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن جسٹیس عابد عزیز شہ کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ تحلیل نیا بینچ آج ہی سماعت کرے گا پرویز الہی کے وکیل بیریسٹر علی زفر کی اقدمات کا لدم قرار دینے کی استعداہ کی تھی موقف اپنایا تھا گورنر نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کیا گورنر کو تائناتی کا اختیار ہے نہ ہٹانے کا گورنر پنجاب نے آئین سے کھلوار کیا پرویز ازاہی نے بلیگو رحمان کو آئین شکن اور ملک دشمن قرار دے دیا کہا گورنر آل شریف کے بالتو ثابت ہوئے ہیں سپیکر نے گورنر کو ہٹانے کے لیے صدر سے درخواست کی پی ٹی آئی اور قافلی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس طلب بلیگو رحمان کے اقدام کے خلاف لائح عمل تیہ کیا جائے گا نولی کے جمہوریت پروار عمران خان نے قانونی ٹیم کو بلا لیا گورنر پنجاب کے فیصلے سے متعلق پہلوں پر غار کیا جائے گا نوٹیفیکیشن کا جواب دینے کے لیے حکمت عملی تیہ کی جائے گی حسد عمر نے کہا غیر آئینی احکامات کا انجام صرف ردی کی ٹوکری ہے فواد چوہدری نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن قاغذ کا ٹکڑا قرار دے دیا حماد حسن نے بول نیو سے گفتگو میں کہا نون لیگ عمران خان اور عوام کی طاقت سے خوف زدہ ہے نون لیگ نے وزیراعلا کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی خلیل تاہر سندو کہتے ہیں پرویز الہی کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس لے لی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد برقرار ہے اشتر اصاف کا استیفہ منظور صدر مملکت نے منصور عثمان کی نئے اٹارنی جنرل تائنات کرنے کی منظوری دے دی زمینوں پر قبضے سے متعلق سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سندھ بھر کی سرکاری زمینوں پر قبضہ ختم کرانے کا حکم دے دیا قبضے کا مکمل ریکارڈ طلب کر دیا جسٹس جمال خان مندخیل نے ریمارکس دیئے ہر کام میں رینجرز کیوں مدد کریں گے اگر پولیس اس قابل نہیں تو محکمہ ختم کر دیں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بعد نیوزیلینڈ قوکے ٹیم پاکستان پہنچ گئی کیویز کی نیشنل سٹیڈیم میں جم کر پریکٹیس پہلا ٹیس چھبیس دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا ملتان قوکے ٹیسٹ کا میز زبان بدے گا چمچماتی ٹرافی کی رونمائی اتبار کو ہوگی حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے